بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے ذرا تسلی سے سن لیں پاکستان کی جو اکنومک کنڈیشن ہے اسے پریشان ہو کر یا اپنا لیونگ سٹینڈر بڑھانے کے لیے یا زیادہ پیسہ ان کرنے کے لیے ملک سے باہر کسی غیر مسلم ملک جیسے امریکہ یورپ یا کسی بھی دوسرے ریجن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل یہی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر شخص یہی بات کر رہا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تو یہ باتیں آپ ہی کے لیے ہیں پچھلے دنوں ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ میں امریکہ جا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ چلے جاؤں یہاں کی تم پولیڈکس دیکھو یہاں کا اکنومک سسٹم دیکھو یہاں کے نظام کو دیکھو سب ہی کرپٹ ہے تو میری دجان چھوٹے میں یہاں سے چلے جاؤں تو میں نے اس سے کہا کہ تم کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جا کر نہ یا اپنے بچوں کا دین تو بچا لوگے لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ آگے اپنے بچوں اور ان کے گرینڈ چلڈن کا دین بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں تو یہ وبال کیوں بھائی اپنے سر لینا چاہتے ہو اس نے وہی جواب دیا جو آپ نے اکثر سنا ہوگا سب لوگ یہی کہتے ہیں بھائی جس نے بگڑنا ہے تو بگڑے گا کہیں بھی جائے گا بگڑ سکتا ہے کیا پاکستان میں یود بگڑ نہیں رہی ہے اور یہ تو سب تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے محول پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے گھر کا محول تو بہت اچھا ہے بہت دینی ہے اور ہمیں باہر کا محول کوئی افیکٹ نہیں کرے گا اور بھی تو لوگ ماں پر رہتے ہیں وہ بھی تو بہت اچھے رہتے ہیں دین میں بھی ہیں سب باتیں ٹھیک ہیں یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں لیکن دو منٹ تسلی سے سن لیں پھر جو فیصلہ کرنا ہو کر لیجے گا شیخ علی تنتاوی یہ ایک عالم گزرے ہیں ان کی ایک پوتی جو پچھلے چالیس سال سے امریکہ میں رہ رہی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ مجھے ایک ٹاسک ملا ٹاسک یہ تھا کہ میں بیرود کی مشہور فیملی رمضان فیملی کے بارے میں معلومات جمع کروں یہ وہاں کی بڑی رچ فیملی تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے سرچنگ شروع کی اور ان کے فیملی ٹری کیوں دیکھتے ہوئے اور انٹرنیٹ کی مدد سے کچھ ہی عرصے میں کوئی تقریباً پانچ ہزار لوگوں کا ڈیٹا جمع کر لیا لیکن ڈیٹا میں ملنے والی معلومات جو تھیں وہ بہت ہی بیانک تھی کہتی ہیں کہ میں نے رمضان فیملی کے ان افراد کو الگ کیا جو ملک چھوڑ کر ویسٹرن کنٹریز کی طرف ہجرت کر چکے تھے اب ذرا اس کے سٹیٹس ذرا سنیں غور سے انہوں نے لکھا کہ جن افراد نے سو سال پہلے ہجرت کی ان کی نائنٹی سکس پرسنٹ نسل اب مسلمان نہیں ہے اور جن افراد نے اسی سال پہلے مایگریٹشن کیا ان کی سیونٹی فائف پرسنٹ اولاد اسلام چھوڑ چکی ہے اور جو ساٹھ سال پہلے دارالکفر میں شفٹ ہوئے ان کی فورٹی پرسنٹ ان کے ڈیسینڈنس نے اسلام چھوڑ دیا اور جو چالیس سال پہلے کسی غیر مسلم ملک میں بسے وہاں جا کر انہوں نے اپنا کاروبار کیا اور شفٹ ہو گئے ان افراد کے پچیس فیصد بچے یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اسلام ترک کر چکے پھر وہ لکھتی ہیں کہ ایک عالم جو اسی سال پہلے ایکواڈور یعنی امریکہ کے ملک ہے تو وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر پہلی مسجد بنائی پہلی مسجد بنانے والے لیکن اب ان کی اولاد میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے اور یہ دیکھئے واشنڈن کے تیسری بڑے سچ سینٹر پی او کی رپورٹ جس میں انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ جس مذہب کو لوگ سب سے زیادہ قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہے اور یہی باتیں ہم نے سنی اکثر لیکن اس کے ساتھ ایک دکھ اور تکلیف اور تشویش کی بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہر سال جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں تقریباً اتنی تعداد میں پیدائشی مسلمان اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً یہ تعداد لکھی ہے ایک لاکھ کی یعنی ایک لاکھ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ایک لاکھ اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں امریکہ کے کچھ علماء تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل میں سے ہر چار میں سے ایک اسلام کے بارے میں یا تو شک میں مبتلا ہے ایگناسٹک بن چکا ہے یا اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ بن رہا ہے میں نے کوئی فتوہ نہیں دیا ہے کہ وہاں جانا ٹھیک ہے نہیں ہے میں تو آپ کے سامنے کچھ فیکس رکھ رہا ہوں کچھ حقائق رکھ رہا ہوں اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں پڑھ کر میں خود بھی بے چین ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنے خاندان والوں کا خیال پریشان کر رہا ہے جو ویسٹ شفٹ ہو چکے ہیں امریکہ اور یورپ میں اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کیجئے گا ہاں ایک منٹ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو مولوی آدمی ہے اسے دنیا کا کچھ پتا وطر نہیں ہے لوگوں کا بلا وجہ ذہن خراب کرنے آ گیا تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ بھائی میں بھی باہر رہ چکا ہوں جانتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہیومن ریسورس کا باہر جانا کتنا ضروری ہے پچھلے دنوں ایک ریپورٹ میں نے دیکھی تھی اور اس ریپورٹ کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 145 بلین ڈالر کی ہوم ریمیٹنس کی ہے یعنی اتنا پیسہ پاکستان بھیجا ہے اور یہ جو پیسہ بھیجا ہے یہ تمام جتنی امدادی کاروائیاں ہوتی ہیں امدادی جتنے بھی آپ کو فنڈز ملتے ہیں آئی ایم ایف سے چاہی ملے ان سب سے بہت زیادہ ہے بلکہ پانچ چھ گناہ زیادہ ہوگا آپ ان باتوں کو صرف اسی طرح سے دیکھتے ہیں ایک اور زاویہ بھی تو ہے سوچنے کے ایک اور انگل بھی تو ہے کہ اگر سارا ٹیلن پاکستان سے ڈرین کر جائے گا اور سارے ہائی اسکلڈ اور کارامت لوگ باہر چلے جائیں گے تو یہاں کی نظام کو ٹھیک کون کرے گا پاکستان کو آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے اس لیے آپ کو نظام میں داخل ہونا پڑے گا اور آپ کو معیشت میں آنا ہوگا سیاست میں آنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایماندار لوگوں کو آسانی سے تو آنے نہیں دیں گے لیکن ہمیں اور آپ کو لیگل رائٹ کے لیے اپنے لیگل حق کے لیے داخل ہونا پڑے گا ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آخر میں خود سے یہ بڑا سوال کریں کہ میرے لیے کیا اہم ہے اس دنیا کو ورلی لائف کو میں کیا سمجھتا ہوں میرا ورل ویو کیا ہے ایک مسلمان دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی مانتا ہے اور وہ آخرت کے لیونگ سٹینڈڈ بڑھانے کی فکر کرتا ہے جبکہ جو کیپیٹلسٹ ہوتا ہے لیبرل ہے لا دین ہے دین کو نہیں مانتا اس کی ورل ویو کے مطابق تو زندگی صرف دنیا ہی کی ہے وہ بننے کے بعد زندہ کی جانے پر اور اللہ کے سامنے حساب دینے پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس لیے وہ صرف اس دنیا میں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اپگریڈ کرنا چاہتا ہے اب ڈیسیجن آپ خود لے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے ملک سے باہر جا کر اپنی نسلوں کے ایمان کا رسک لینا یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان اور اسلام کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا